تو اس سے رشتہ جوڑنے کا کام کرتا چلا جا معزز شاوین اکرام حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس سے گزر رہے تھے تو مجلس والوں کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر رک گئے سلام کرتے جواب دیئے تو خاموش چلے آتے تھے مگر سلام کرے جواب نہیں دیئے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ خیریت پوچھے وہ مجلس والے خیریت کا جواب بھی نہیں دیئے آکے بیچ میں بیٹھ گئے آکے بیچ میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے ان لوگوں میں سے ایک آدمی مولانا روم کے پیچھے آیا گولا ہے روم آپ نے ان کو سلام گیا انہوں نے جواب نہیں دیا آپ نے خیریت پوچھا انہوں نے خیریت کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے ان کے بیچ میں بیٹھا انہوں نے آپ کو عزت نہیں دی اور پھر آپ جا رہے ہیں آخر بات کیا تھی سلام نہیں کرنے والوں سے خیریت کیوں پوچھی گئی خیریت کا جواب نہیں دینے والوں کے بیچ میں کیوں بیٹھا گیا اور جب بیٹھنے کے بعد عزت نہیں دی گئی پھر بھی آپ بیٹھے رہے اور ہر بات کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تُو نے رسول پاک کا خول نہیں پڑا حضور فرماتے ہیں جو تُوے ساتھ تعلق توڑ لے تُو سے تعلق جوڑا کر اور تُو تعلق جوڑ لے گا تو اللہ تُجھ کو جنت میں جگہ آتا فرمائے گا بولے وہ اپنا کام کر رہا تھا میں جنت میں جانے کا رستہ بنا رہا تھا میں مولا کو رازی کرنے کا کام کر رہا تھا وہ جاہل جواب نہیں دیا وہ اپنی جہالت پہ تھا اور میں جواب نہ دینے پر خیریت پوچھ کے بندگی ادا کر رہا تھا بے خیریت کا جواب نہ دینے پر مجلس میں جا کے بیٹھا میں یہ غلامی کا حق ادا کر رہا تھا مجھے اس کے سلام کے دینے نہیں دینے سے جواب کے دینے اس سے مجھے کیا تعلق ہے میں تو اس کے ذریعے اپنے مولا کو راضی کر رہا تھا معذر شامین اکرام ذرا غور تو کریے ہمارے بزرگوں نے کیا ہم کو